وہی آئی پیل سپارٹ فکسنگ معاملے میں سب سے بڑی خبار رہا ہے اس معاملے میں کرکیٹرز کے ساتھ ساتھ انڈورڈ ڈان داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل بھی بری ہو گئے ہیں دلی پولیس نے عدالت کے سامنے جو چارچی داکل کی تھی اس میں بیالیس لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا آروپیوں میں انڈورڈ سرگنا داؤد ابراہیم اور اس کا سیوگی چھوٹا شکیل بھی شامل تھے کھلاڑیوں کو تو عدالت نے زمانہ دے دی لیکن داؤد اور شکیل کے خلاف عدالت نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا آج داؤد اور چھوٹا شکیل بھی بری ہو گئے آئی پیل سپارٹ فکسنگ معاملے میں دلی پولیس کے لیے بڑا جھٹکا پٹیالا ہاؤس کوٹ نے کرکیٹر سریسن، انکی چہوان اور عجید چندیلہ کو سبھی آروپوں سے مکت کر دیا پٹیالا ہاؤس کے مکو کا کوٹ میں آئی پیل سپارٹ فکسنگ پر فیصلہ سنایا گیا جس میں کوٹ نے سبھی آروپوں کو بری کر دیا کوٹ نے سبوتوں کے آبھاو میں سبھی گرہ دی ہے کوٹ کے اس فیصلے سے کرکیٹر شیسن، عجید چندیلہ اور انکی چوہان آروپوں سے بری ہو گئی آج ماننیہ عدالت نے سبھی عبیقتوں کو بری کر دیا ہے چوٹا کیس پر آیا گیا تھا پہلے دن سے ان کھلاریوں کی جنگی سے کھلوار کرنے کے لیے جو آج کوٹ میں ثابت ہو گیا سوطروں کا مطابق کوٹ کا فیصلہ سنتے ہی شیسن کوٹ روم میں رو پڑے شیسن چندیلہ اور انکی چوہان کو دلی پوریس نے سونہ مائی دوہزار تیرہ کو فکسنگ کے آروپوں میں گرفتار کیا تھا کوٹ نے کہا کہ مکو کا جیسے سخت کانون کی دھاریں لگانے کے لیے تھوست ثبوت ہونا ضروری ہے اس فیصلے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس ماملے کے آروپی داؤد ابراہیم اور چھوٹا سکیل بھی بری ہو گئے کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تینوں خلاریوں نے راحت کی سانس لی کسی نے بھگوان کا شکریہ کیا تو کسی نے اپنے وکیلوں کا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایسا ڈسیجن آیا ہے میں کانفیڈن تو تھا ہی کہ ایسا ڈسیجن آئے گا اور میرا انسینس پروو ہوگا اور وہی ہوا ہے اس کے پارے میں بہت خوشی لگتے ہیں مجھے لگتا کہ بھگوان سے بڑا کوئی ہے دلی پولیس نے اپنا کام کیا ان کو جو لگا انہوں نے اپنا کام کیا اور میں نہیں چاہتا میں نہیں مطلب مجھے لگتا کہ دلی پولیس نے میرا کوئی کریئر خراب کیا یہ میری قسمت میں گندہ سپنا تھا میری فیملی کے لیے بہت بھورا ٹائم تھا موسیقی